سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دے ٹی سی ایس نے چوتھی تیماہی کے نتیجے پیش کیا اور نتیجوں کی شاندار شروعات ٹی سی ایس نے کر دیا ٹی سی ایس نے چوتھی تیماہی کے نتیجوں کی شاندار شروعات کی ہے کمپنی کا منافع دس ہزار کروڑ روپے کے خریب پہنچ گیا ہے دس ہزار کروڑ روپے کے قریب کمپنی کا منافع پہنچ چکا ہے جبکہ آمدنی پچاس ہزار کروڑ روپے کے پار ہو گئی ہے کمپنی نے بائیس روپے پرتی شیئر ڈیویڈنڈ کا بھی اعلان کیا ہے تو ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ جو چوتھی اعتماعی کے نتیجے ہیں وہ ٹی سی ایس نے شاندار طریقے سے ان نتیجوں کی شاندار شروعات کی ہے کمپنی کا منافع دس ہزار کروڑ روپے کے قریب پہنچ چکا ہے نو ہزار نو سو تیس کروڑ اگر ہم منافع دیکھیں تو یہ ہے جو کی دس ہزار کروڑ کے قریب پہنچتا ہے جبکہ آمدھنی پچاس ہزار کروڑ روپے کے پار ہو گئی ہے پچاس ہزار پانچ سو نبے اس چوتھی دبائی میں آمدھنی پار ہوئی ہے کمپنی نے بائیس روپے پرتی شیئر ڈیویڈنڈ کا بھی اعلان کیا ہے اور نتیجوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹریڈ سفٹ بروکنگ کے سندیب جین صاحب سندیب جی بہت بہت سواگت آپ کا نتیجے دیکھنے میں تو شاندار نظر آ رہے ہیں ایک ایکسپورٹ کے طور پر کیسے کرتے ہیں ان کا آنکھلن کیا امید کے مطابق رہے ہیں نتیجے میں بلکل امید کے مطابق ہے دس ہزار کروڑ کے آس پاس کا بارٹم لائن اس بار لگ رہا تھا کہ ٹی سی ایس کروڑ کرے گی پھر اس کے آس پاس ہی ہے سو لیٹس سی باقی اوورال بائیس روپے کا ڈیویڈنڈ یہ بھی لگ رہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیویڈنڈ تو اراؤنڈ کریں گی اور اب دیکھنا ہے کہ مارجنز کس طریقے کے آئے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ نظرے جو بنی رہتی ہے وہ اٹریشن لیولز پر بنی رہتی ہے پھر آپ کے اوپی امز پر بنی رہتی ہے تو وہ دیکھنا ضروری ہے کیونکہ پچیس پرچند کے آس پاس آتی ہے تو مارکٹس اس کو زیادہ امپورٹنٹ مانے گا اور پھر آگے کی یہ لوگ کیسے گائیڈنڈ دیتے ہیں اس پر بھی نظرے بنی ہوئی ہیں مارکٹس جیسا انمان لگا رہا تھا ویسا ہی ریزرٹ دکھ رہا ہے اور تھوڑا سا اور ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اور پتہ چلے گا پھر میرے حساب سے جو بائی بیک کی پرائز ہے 4500 روپیار اس کے بعد سے ایک اچھا کارسا کانسولیڈیشن بھی ہے تو بہت کچھ کھونے کو نہیں ہے ویسے بھی 3700-3700 کا ایک جو رینج ہے اس میں کافی دنوں سے کھوم رہی ہے سٹاک تو مجھے لگتا ہے بلکل تھمسپ ملتا دیکھ رہا ہے اور امید کے مطابق نتیجے رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں موجودہ سنٹیمنٹ جو مارکٹ کا تھا جس میں ups and downs کافی نظر آئے اسے بیٹ کرتے ہوئے کمپنی نے ریزرٹ دیا ہے فورورڈ لکنگ کیا ہے کیونکہ اس بیچ کمپنی نے 35000 ہائرنگ کی ہے اور پورے آئیٹی سیکٹر میں مان کے کیا چلیں کہ سب کچھ بہت بہتر چل رہا ہے نہیں دیکھیں Accenture کے ریزرٹ کے بعد یہ تو کلیر ہے کہ ان کمپنیوں کے ریزرٹ اچھے ہی آئیں گے اور Accenture نے گائیڈنس بھی اچھی دیے اور Infosys TCS یہ سب اچھے گائیڈنس دے رہے ہیں انفیٹ Infosys نے اپنے کوارٹل ریزرٹ میں تو بہت بڑیا گائیڈنس دیا تھا تو ویسے ہی یہ جتنی بھی بڑی جو 4-5 big heavyweights ان کے ریزرٹ آنے والے دنوں میں بھی اچھی آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے جو نیو ڈیجیٹل بزنسز ہیں وہ کیسے آتے ہیں اور جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ Artificial Intelligence یا جو نئے ٹائپ کے جو IT بزنسز ہیں وہاں سے ان کا کیا contribution آتا ہے اور اچھا گاسا ریزرٹ ہی بولوں گا ہمیں ایک بڑھ تو بڑھ کے آئے ہیں اور انمان کے مطابق ہے تو مارکٹ کو نیراستہ نہیں کرنا چاہے ایسا ماننا ہے میرا بلکل اب اگر ہم دیکھیں مارکٹ پر کل سے اس کے اثر کی تو کس طرح سے اس کا امپیکٹ نظر آئے گا مجھے ایسا لگتا کہ مارکٹ تھمسا بھی دے گا ایک بار کیونکہ سبیور تھا اور آج بھی دیکھی اگر دو ٹریڈنگ سطروں میں دیکھیں تو IT سٹاکس تھوڑا سا نروس تھے انڈر پر فارم کر رہے تھے اور نیفٹی کو نیچے لانے میں بھی IT سٹاکس کا ہی ہاتھ تھا تو ویسے ہی انفوسس ہو یا ایٹیل ٹیک ہو یا ٹی سی ایس ہو تب نیچے ہی دے ٹی سی ایس پھر بھی تھوڑا بہت گرین میں بند ہونے میں کامیاب رہا بٹ اوبرال مجھے لگتا کہ مارکٹ ایک بار پوزیٹیو ری ایکشن دینا چاہیے کیونکہ دو تین دن کا وہ ہو گیا بٹی ایک چیز ہے بہت بہت شکریہ کریں گے سندیب جی آپ کا اہم چرچہ کے لیے